سورة الانعام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہرمان ناحت رحم کرنے والا کل بروز قیامت جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارے تصورات کے مطابق نہیں ہوگا بلکہ اس کا اصول بیان کیا جا رہا ہے من جاء بالحسنت فلہو عشر امثالیہ جو کل بروز قیامت نیکی لے کر آئے گا اسے ایک نیکی کے بدلے دس گناہ ثواب دیا جائے گا یہ تو ایک اتدائی مقدار ہے اللہ تعالی جس کے لئے چاہے بڑھائے گا اور ایک کے بدلے سات سو گناہ ثواب دیا جائے گا واللہو یدعف لیمیشا یہ بھی ایک سمجھانے کے لئے ہے جس سے اللہ تعالی راضی ہوگا اور جس کے لئے چاہے گا اسے ثواب میں اور بڑھا دے گا ومن جاء بالسیئت اور جو کوئی برائی لے کر آئے فَلَا يُجْزَاءِ اللَّا مِزْلَهَا اسے سزا اسی کی مثل دی جائے گی یعنی اللہ کا کرم دیکھیں ایک نیکی کے بدلے میں ثواب دس نامہ عمال میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور کوئی ایک گناہ کرے تو نامہ عمال میں ایک لکھا جاتا ہے دس نہیں لکھے جاتے ہیں اب ذرا سوچیں اس کے باوجود کسی کی نیکیاں اگر کم ہوئی تو اب اندازہ کریں اس نے گناہ کتنے کیوں کہ نیکی ایک کریں تو دس لکھی جاتی ہیں گناہ ایک کریں تو ایک لکھا جاتا ہے اس کے باوجود اگر گناہوں کا پلہ بھاری ہوا تو وہ کتنا گناہگار ہوگا وَهُمْ لَا بِغْلَمُونَ وَهُمْ لَا بِغْلَمُونَ وَهُمْ لَا بِغْلَمُونَ اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے قُلْ اَمْحَبُوعَ فَرْمَئِي اِنَّنِي خَدَانِي غَبِّي بے شک مجھے میرے رب نے ہدایت عطا فرمائی اِلَا صِغَاطٍ مُسْتَقِيم سیدھے راستے کی طرف دینًا قیامًا سچا دین مِلَّتَ عِبْرَاہِيم عِبْرَاہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق حنیفًا وہ عِبْرَاہیم علیہ السلام جو ہر باطل سے دور تھے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے مشرکین مکہ کا رد ہے یہودیوں کا رد ہے عیسائیوں کا رد ہے یہ تینوں گروہ شرک میں مقتلع ہو گئے یہودی حضرت عزیر کو خدا کے بیٹا سمجھتے ہیں عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے بیٹا سمجھتے ہیں اور مشرکین مکہ تو کئی بتوں کی پوجا کرتے ہیں لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ تینوں گروہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عبراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں تو فرما عبراہیم علیہ السلام تو مشرک نہ تھے اگر تم ان کے دین پر ہوتے تو شرک نہ کرتے قل اے محبوب آپ فرمائیے ان صلاتی بے شک میری نماز ونسو کی اور میری قربانی وماحیایا اور میرا جینا وماماتی اور میرا مرنا للہ غب العالمین اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہے یہ وہ آیت ہے جو قربانی سے پہلے ہم پڑھتے ہیں لیکن کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں جس کا جینا مرنا اللہ کے لئے ہو بتائیے کیا وہ اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے جس کی قربانی اللہ کے لئے ہو کیا وہ قربانی میں دکھلاوا اور نام و نمود کی خواہش کر سکتا ہے وہ تعریف کا خواہش مند ہو سکتا ہے جس کی نماز اللہ کے لئے ہو کیا وہ بے نمازی ہو سکتا ہے کتنا پیارہ درس ہے اس آیت کا تصور اور اس آیت کے معنی کو غور کرنا یہ قربانی کے کونسپٹ کو فلسفے کو واضح کرتا ہے یہ نہیں کہ ہم نے جانور زبا کیا اور کھایا پیا اور ہم فارغ ہو گئے قربانی ایک کونسپٹ ہے ایک نظریہ ہے ایک فلسفہ ہے کہ آج اللہ کے حکم پر جانور زبا کرنے کا حکم ہوا تو میں جانور زبا کر رہا ہوں تھوڑی سی مالی قربانی دے رہا ہوں اور جب میرے رب کا حکم ہوا تو میں اپنی جان بھی قربانی کے طور پر پیش کرنے کو تیار ہوں اپنا وقت دینے کو بھی تیار ہوں اپنی اولاد بھی میری نظر میں اللہ کے حکم پر فوقیت نہیں رکھتی جس کا یہ نظریہ ہو کیا بتائیے وہ گناہ کر سکتا ہے لا شریک له اس کا کوئی شریک نہیں کوئی اس کا مد مقابل نہیں اس کی ہی عبادت کرنی چاہیے وَبِذَلِكَ عُمِتُو اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا وَأَنَا أَوَّلُ مُسْلِمِينَ اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا اسلام لانے والا ہوں مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کائنات میں سب سے پہلے ہوئی حدیث صحیح جو امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد محترم نے اس حدیث کو روایت کیا مصنف ابن عبد الرزاق میں تو آپ نے واضح طور پر اس حدیث پاک میں لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا تو ساری کائنات زمین و آسمان باد میں بنے ہیں اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے ہیں قل اے محبوب آپ فرمائیے اغیر اللہ ابغی ربن کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور رب تلاش کروں وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے پالنے والا ہے وَلَا تَقْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا جو جان برائی کرے گی اس کا نقصان اسی پر ہے اسی سے حساب لیا جائے گا وَلَا تَرْزِغُ وَازِغَتُمْ وِزْوْءُ اُخْرَا کوئی گناہ کا بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی اس آیتِ قریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں غلید بن مغیرہ نے یہ بات کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بت پرستی کریں ہمارے بتوں کو سجا کر لیں اور اگر کوئی گناہ بھی ہوا تو میں ذمہ داری لیتا ہوں یہ گناہ میری پیٹ پر ہوگا آپ گناہ سے بری ہیں تو اس پر یہ آیتِ قریمہ نازل ہوئی کہ گناہ جو بھی کرے گا وہ ضرور پکڑا جائے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ کوئی کرے اور اسے گناہ نہ ہو اس کا گناہ دوسرے کو ہو اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو اپنی اولاد کو یہ کہتے ہیں کاروباری معاملات میں کہ جھوٹ بول یہ نقلی کو اصلی بتا کر بیچ اور اگر بیٹا سمجھدار ہو کہے کہ اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو باپ کہہ دیتا ہے تو جھوٹ بولے جو بھی گناہ لکھا جائے گا میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا ہاں یہ ضرور ہوگا کہ بیٹے نے جھوٹ بولا تو اسے جھوٹ کا گناہ ملے گا لیکن چونکہ باپ نے ترغیب دلائی تو باپ کے نامہ عامال میں بھی جھوٹ کا گناہ لکھا جائے گا لیکن بیٹا بریوزمہ نہیں ہو سکتا اس طرح جس کے کہنے پر جتنے لوگوں نے گناہ کیا اور اگر گناہ جاریہ اس نے شروع کر دیا کہ مرنے کے بعد بھی گناہ کا سلسلہ جاری ہے تو گناہ کی راہ پر کسی کو لگا دیا ناجائز بزنس کی راہ دکھا دی تو جب تک وہ گناہ کرتا رہے گا قبر میں بھی اس کے نامہ عامال میں گناہ پہنچتے رہیں گے لیکن گناہ کرنے والے کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی ثُمَّ إِلَىٰ غَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَ لِفُود پھر وہ تمہیں خبر دے گا ان تمام باتوں کی جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وہی ہے ذات جس نے تمہیں زمین پر خلیفہ کیا یہاں خلیفے سے مراد یہ ہے کہ پچھلے لوگ چلے گئے ہم ان کی جگہ پر ہیں جس طرح وہ چلے گئے ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے پھر ہماری نسلیں یا آنے والی قومیں وہ ہماری جگہ ہوں گی ہو سکتا ہے کسی کا بنگلہ اور کسی کا بینک بیلنس وہ موجود رہ جائے اور وہ چلا جائے اب دوسرا اس کا خلیفہ بن جائے نائب بن جائے وارث بن جائے یہ تو دنیا کے نظام ہے کہ لوگ چلے جاتے ہیں پھر آنے والے اس چیز کو سمال لیتے ہیں لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا حصہ نکال لے حریصہ باگ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ مال جو اس کا اپنا ہے وہ زیادہ پسند کرتا ہے کہ کسی دوسرے کا مال وہ زیادہ پسند کرتا ہے تو صحابہ نے ارس کیا کہ ہم تو اپنے مال کو زیادہ پسند کرتے ہیں دوسرے کے مال کو ہم کیوں پسند کریں گے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا حال تو یہ ہے مسلمانوں سے فرمایا کہ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم اپنے مال سے زیادہ دوسرے کے مال کو پسند کرتے ہو پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ دیکھو تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے کھایا اور ختم کر دیا جو پہنا اور پرانا کر دیا اور حقیقی مال تو وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں بھیج دیا اور جو مال تمہارے پاس موجود ہے اور تم مر جاؤ تو وہ مال تمہارا نہیں وہ تو وہ رسا کا ہے تو جو لوگ بینک بینس جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وہ در حقیقت اپنے مال سے زیادہ دوسروں کے مال کی تیاری کر رہے ہیں اور مالی حقوق اگر ادا نہ کیے تو کل بروز قیامت گریفت ہوگی وَرَفَعْ بَعْدَكُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ اور اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر کئی درجے فوقیت اطا فرمائی یہ دنیاوی اعتبار سے ہے شکل و صورت میں حسن و جمال میں مال دولت میں عہد منصف میں عزت و شہرت میں عقل و فهم میں یہ کئی چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کو بعض پر فوقیت ہے کسی پر نعمتوں کا ظہور زیادہ ہے کوئی کسی فیل میں آگے ہیں یہ مختلف درجات ہیں کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے کوئی تندرست ہے کوئی بیمار ہے یہ نعمتیں الگ الگ دی گئیں کیوں دی گئیں لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے آزمائش فرمائے ان تمام چیزوں میں جو اللہ نے تمہیں آتا کی اب دولت مند ہے اس کی آزمائش ہے وہ دولت کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے یا نہیں وہ دولت کے حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں وہ غرور و تکبر میں تو نہیں آتا شکر کرتا ہے غریب ہے تو اس کی آزمائش ہے کہ غربت کی وجہ سے وہ حرام کی طرف تو نہیں جاتا وہ غربت کی وجہ سے کفریہ کلمات تو نہیں بگ دیتا وہ غربت کی وجہ سے ناشکری تو نہیں کرتا یہ انسان کے انتحانات ہیں غریب کو مال لے کر انتحان میں ڈالا گیا اور امیر کو مال دے کر انتحان میں ڈالا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناشکری سے محفوظ فرمائے انہ غبہ کسریع علیقاب بے شک آپ کا رب جل حساب لینے والا ہے و انہو لغفور الرحیب اور بے شک وہی بکشنے والا مہربان ہے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے وہ بکشنے والا مہربان ہے ہم آخر میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار سورة الانعام سمیت تمام سورتوں کے فیوز و بارکات سے ہمیں مصفید فرما اور اپنی رحمت اور اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق مصفید فرما